ہم مجبور ہیں علاقہ اس کا ضرورت نہیں ہے وہ بہت آگے جا چکے ہیں ہم بہت نیچے جا چکے اور ہم مزید نیچے جاتے جا رہے ہیں ایک خبر ہے میرا یہ میرے اس میں میں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے آپ نے خاص کر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے ہماری پوزیشن ہے ایک یورو ایشین ایک اس کا نام ہے اخبار کا اس نے پرسن چوتھ ایک خبر جو تھی اس کو پتہ نہیں آج کل جی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان آرمی کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ڈیزل ختم ہو گیا گاڑیاں رک گئی ایکسرسائزز رک گئی یہ میں نے کہا کہ چلو ہمارے پاس ختم ہو سکتا ہے میں یہ مان لیتا ہوں پیٹرول پمپ پہ کبھی کبھار ویسے ایک دودھ اپا میرے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوا جی پیٹرول نہیں آویلیبل نہیں آویلیبل چلو چکے کسی فلاں پیٹرول پمپ پہ دیکھ لیں شاید آپ کو مل جائے اسلامباد میں ایک آت دفعہ ہوا ہے نارمل ہی نہیں ہوتا باقی دوسرے شہروں میں میں نے کہا یار مطلب کیا بات کرتے ہو یار آپ مطلب آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ بھارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ریلیشنشپ یہ ہم اس چیز کو ریالائز نہیں کر رہے آپ سروائیول موڈ میں ہیں وہ ترقیوں پر جا رہی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو سب سے زیادہ اعتراض جو ہیں وہ حافظ سعید صاحب کے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اعتراض ہیں اکثر وہ کہتے ہیں آپ سب سے ایک تو ان کو دیکھیں آپ نے کہا ہے ہم نے انہیں سزا دے دی ہم نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا لیکن اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ انڈر پولیس پروٹیکشن ہے ایڈر کسی یونیفارم ایجنسی ان کو پھٹے پاکستان بھنا کیسے اور ہماری ابتدا کیسے ہوئی وہ ہوئی ہے انڈیا دشمنی سے ہندو نفرت سے اس میں کوئی میرا نہیں حیال کہ میں اسے کوئی دوسرا کوئی نام دوں ہم نے انڈیا کو کب دل سے تسلیم کیا میں جب سے پیدا ہوا ہوں یا پاکستانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہم تو انڈیا دشمنی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں ہندو نفرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں ساری زندگی ہم نے انڈیا مسجدوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے جمعہ پریئرز میں مولوی صاحب انڈیا کو کی برمیدات کی سبورت ہے سر اس میں ایک چیز یہ بھی ابزرگ کرنے والی ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو پاکستان کے ادارے ہو اسٹیبلشمنٹ ہو کیا ایسا ہم کریں کہ انڈیا کو جو ایشو ہے مطلب ٹراس بارڈر ٹیررزم کا وہاں سے ہمیشہ یہی ایک میسی جاتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے اوپر آپ کنٹرول کرو تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں ٹریڈ کے لیے تو ایسا کیا کیا جائے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جسے انڈیا ٹرسٹ میں آ سکے دیکھیں اس وقت اگر دیکھا رہا تو ان کو سب سے زیادہ اطلاف دیکھیں ایک بہت بڑی خوار آ رہی جو پاکستان ساری پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان آدمی ہیں اس کا جو پینٹو وڈیجل وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو گئی ہے ایکسیز وغیرہ جو کرتے ہیں اور بھی کافی چیزیں جو ہیں انہوں نے بند کر دیا سال کے لازت تک تو یہ خوار آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطلب ہماری ہماری جو آرمی ہیں وہ اس پرکار میں مطلب کیسے کام کرے گی اگر آنے والے ٹائم میں کچھ یوت بغیرہ کیستی بن گئی تو کس پرکار یہ ہوگا یہ تو پاکستان آرمی میں ہی جانے لیکن دوسری طرف جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ سب کہے جا رہی ہے لیکن آئے ہیں اس سے بھی لون لیا ہے اس کا دیکھنا کچھ پرسائنٹ اس سے جو ہے وہ پاکستان آرمی کے فنڈ میں جائے گا جو کہ پاکستان آرمی میں کافی چیزوں کی کمی ہیں وہ کمی کا پورا کیا جا سکی رہا ہے ایک اقوان نے بھی دعوی کیا ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس سسٹم کھانے کے لیے بھی مطلب تھوڑا بہت دکت آ رہی ہے اور جو آئی ایم سے لون لیا گیا گیا اس میں وہ پورتی ہوگی کی آئی ایم سے لون جو میں فنڈ میں ڈال دے جائے گا تو دوستو آگے دیکھتے پاکستان آرمی اور اور چیلنجز ہمارے لیے بڑھے ہیں تار صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کے سیکرٹ دورے پہ ہیں اور میری کچھ ان کے لوگ پارٹی کے لوگوں سے بات بھی ہوئی انہوں نے کہا کسی کوئی کہتا ہے نیو یورک ہے کوئی کہتا ہے اللے گئے ہیں کوئی کہتا ہے لاؤس انجلیس ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کچھ ہے ابھی وہ جیپین گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو چائنیز ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں تو تارت صاحب یہ جو بات ہے کہ ہم چائنیز ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو تیس پیسد قرضہ وہ ہے ہی چائنہ کا اور لیکن حکومت ہماری ماننے کو تیار نہیں ہے کل میں دیکھ رہا تھا چائنیز بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے وہ انٹرویو شیئر کر رہے تھے اور دیکھے ہو کہہ رہے تھے دیکھو آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم تو ڈیٹ ریپ میں نہیں ہیں تو تار صاحب کیا وقت نہیں آ رہی کیا کہ ہم سچ بولیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نیکسٹ پرائیم نیسٹر کے کینڈیڈیٹ اور وہ چائنہ کو نراز نہیں کرنا چاہتے پہلے عمران خان نے چائنیز کو نراز کر لیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو اس کس اینگل سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان چائنیز ڈیٹ ریپ میں ہے امریکہ بلاول بھٹو صاحب کا جو سارے دورے اور بیانات ہیں وہ صرف اور صرف اپنی یہ انڈر ٹریننگ ہے نا because he is a foreign minister انڈر ٹریننگ on the government on the taxpayers expense بلکہ میں بلکہ اس کو سارے supporting argument یہ دوں گا عطیب خوصہ صاحب اگلے دن کسی چینل پر تھے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں سب سے بڑا ناکت تھا کہ بلاول بھٹو کو جو چیرمین ہے پائیٹی کا اس کو cabinet میں نہیں ہونا چاہیے تھا he shouldn't have got شبال شریف لیکن ان کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے خرچے پر گھوکنے پھر میں تو اس کو بار سے حضور کرنے تو پہلے تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہی آج ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ represent جیس چیز کو کرتے ہیں but doesn't have it ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں اور آپ کے پاس ایک plate form ہے اس plate form کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر بتائیں کہ we condemn this اس کی ایک تو مضمت کریں پھر دنیا کو evidence دیں کہ we are not behind it لیکن آپ نے آج تک اس طرح کی کوئی opportunity avail نہیں کی اور ہمیشہ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو میرے خیال میں ایک stress factor ہے آپ شباز شریف صاحب نے جب آئے پاور میں یہ سارے ابھی recently انہوں نے ڈلی کے اندر کو اپنا commercial counselor تو بھیج دیا ہے کہ ہم trade کی بات کریں گے لیکن اس کے بعد trade کرنا trade نہیں کیا انہوں نے وہ factor جب جب بھی بات کی جاتی ہے ایک دفعہ خان صاحب نے کہا trade کی کرنا ہے لیکن شام کوئی statement change کر گئے لیکن اس میں اور میں ذاتی طور پر as a as a student of political science as a میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس will ہو کچھ کرنے کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس کو آپ salve کر سکتے ہیں لیکن اس وقت دونوں سائیڈوں پہ اگر دیکھا جہاں تو bill ہی موجود نہیں ہے اور ایک یہاں آخری point یہ کہوں گا آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ relationship بھارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ relationship یہ ہم اس چیز کو realize نہیں کر رہے آپ survival mode میں ہیں وہ ترقیوں پر جا رہی survival mode میں آپ کو سب سے پہلے financial instability آپ کی ہے political instability آپ کی ہے ان کی نہیں ہے وہ اس چیز کو پاکستان کے relationship کو یا آپ کو blame کر کے اس کا political فائدہ تو وہ اٹھاتے ہیں election کے دور میں لیکن آپ برے طریقے سے پس رہے ہیں غربت کی چکیوں میں پس رہے ہیں آپ کی ضرورت ہے اس وقت بھارت کے ساتھ اچھے relationship اور trade آپ کی ضرورت ہے سر اس میں ایک چیز یہ بھی observe کرنے والی ہے note کرنے والی ہے کہ پاکستان کی government ہو پاکستان کے ادارے ہوں establishment ہو کیا ایسا ہم کریں کہ انڈیا کو جو issue ہے مطلب cross border terrorism کا وہاں سے ہمیشہ یہی ایک میسی جاتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے اوپر آپ control کرو تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں trade کے لیے تو ایسا کیا کیا جائے کوئی ایسی policy بنائی جائے جس سے انڈیا trust میں آ سکے دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو سب سے زیادہ اتراز جو ہیں وہ حافظ صحیح صاحب کے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور کی اتراز آدھ ہیں وہ اکثر دوسرے جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کس وقت سے پاکستانی میڈیا کا reaction تھا اور پاکستان والے بول رہے ہیں کہ ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے کہ بھارت نے کام سے کام پہ دیا بھارت میں تیرے تاریک کو چندریان کی لانچ ہوگا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جس وقت میں سوچ نہیں سکتے کہ ہم پہلون ہی اتنا ہو گیا کہ ہم پریشان ہو چکے ہیں اور ایسے میں پاکستان کو اپر خصوڑی بات یہ ہے کہ وہ برابری کرنے کی اس نے کچھ سوچ لیا کہ برابری نہیں ہو سکتی اور بھارت کافی آگے نکل چکا تو دوستو تو دے چھوں میں زندگی تاہمار ہے جما کسی کر سکتے لیا تو لیا